بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پچھلے دنوں ٹی ڈی ڈی پی تحریک لبیک پاکستان نے ایک جلوس نکالا یا لانگ مارچ کی اس میں جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ انتہائی قابل اعتراض تھا تحریک لبیک یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ان کے ناموس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور یہی تحریک ہے لیکن جس طرح انہوں نے تشدد کیا جس طرح انہوں نے پولس کے ساتھ مقابلہ کر کے پولس کو مارا ہے جبکہ پولس ایک اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی تاکہ سرکاری املاک پبلک کو نقصان نہ پہنچے سڑکیں بلوک کرنے سے عوام کو تنگی نہ ہو یہ ان کی ایک سرکاری ذمہ داری تھی اور وہ کوئی بھی حکومت ہو پولس یہ کام کرے گی اس کو ریاست کی طرف سے یہ کام دیا جاتا ہے لیکن پولس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ انتہائی قابل اطراز بلکہ قابل مضمت تھا جو ٹی لپی کے ورکرز تھے ان کو چارچ کر کے لائے گیا لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کا کوئی انصر موجود نہیں تھا اور نہ ہی سنت نبی پہ کسی طرح سے عمل کہا جا سکتا ہے جو ہمارے نبی کی تعلیم ہیں ان کی تعلیمات جو بھی ہیں وہ تو آمن ہے محبت ہے اتجاج اپنی جگہ پہ لیکن جو تشدد ہوا وہ بڑا ظلم تھا پھر اس سے بڑھ کے جو چیز ہوئی وہ یہ کہ بلاخر جب ایک معاہدہ تیپ آیا آمن ہوا تو جو مطالبات سامنے آئے اس میں وہ لبیک کا قصہ ختم ہو گیا انہوں نے وہ اپنا جو مطالبہ تھا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا وہ واپس لیا اور کہا جی پابندی اٹھائیں اور ہمیں سیاست کرنے کا موقع دیں سیاسی پارٹی کے طور پر ہمیں ریجسٹر کریں آپ امیجن کریں کہ آپ ناموس رسالت پر لوگوں کو چارج کر کے لے کے آئیں ان کا دماغ گھما کے لے کے آئیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور مقاصد آپ کے سیاسی ہوں کہ آپ عہدہ لے لیں آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں آپ کل کو وزیر بن جائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو سمجھنی چاہیے کیونکہ یہ ٹرینڈ روکنے کی ضرورت ہے جب یہ امن معاہدہ ہوا تو ایک لحاظ سے امن وہ تو ملک کی ضرورت ہے پہلے ہی بہت انتشار ہے دہشت کردی بھی بڑی رہی تو ایک لحاظ سے وہ سکھ کا سانس لیا ہے کیونکہ سڑکوں پہ لوگ پھسے پڑے تھے دکانیں املاک گاڑیاں جلائی گئیں انتہائی خباست دکھائی گئی اور اس خباست میں حکومت جو ہے وہ ویباس نظر آئی اور جان چھڑانے کے لیے ان کو ایک معاہدہ کرنا پڑا لیکن اس معاہدے کے اوپر بڑی تنقید ہوئی اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اس معاہدے میں اصل لوگ جو اگنور ہو گئے وہ وہ ہیں جو ہمارے پولیس آفیسر شہید ہوئے جو پولیس کے نوجوان ہمارے زخمی ہوئے ان کو ضلیل کیا گیا ان کو ٹورچر کیا گیا ان کو اٹھا کے کھیتوں میں لے جا کے مارا گیا کھیتوں میں سے ایک کی لاش ملی چھے پولیسمن ہمارے اس طرح شہید ہوئے اب آپ سوچئے کہ ان لوگوں کے دل پہ کیا گزرے گی ان کی ڈیمانڈ بالکل درست تھی وہ یہ کہتے تھے کہ یا تو حکومت اپنی ان فورسز کے ساتھ کھڑی ہو جو کہ اسی کے دفاع کے لیے موجود ہیں اور اگر پھر وہ جا کے کھڑے ہوتی ہیں مطالبات والے اور بلبائیوں کے ساتھ تو پھر پولیس کا کیا کام ہے وہاں میں سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کا ایک آفٹر میٹ کے طور پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں پولیس آفیسرز جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک معاہدہ کر کے ٹی ال پی کے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی وہ فارغ ہو کے گھر چلے گئے اور پولیس آفیسرز کا کوئی مداوہ نہیں کیا گیا ان کی جو قربانیاں ہیں جو ان کی شہادتیں ہیں ان کو مکمل طور پہ اگنور کر دیا گیا یہ کسی حد تک درست بھی ہے پولیس وہ ہمارے لیے ہی عمل لانے کے لیے عام شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہ وہ اس طرح کے جو جو مابز ہیں اس طرح کے جو حجوم ہیں ان کے سامنے وہ بے بس ہوں گے اور ان کو مدد کے لیے پولیس چاہیے تو پولیس وہاں پہ موجود ہوتی ہے لیکن پولیس کے سر پاس مناسب ان کا ایکوپمنٹ ہونا چاہیے نہ تو پولیس پروپرلی ایکوپٹ تھی ٹی ال پی کے جو لوگ تھے وہ اسلام آباد کی طرف بڑے پرچوس طریقے سے بڑھ رہے تھے اور ان کے پاس جو کہ بڑی حران کن بات ہے پسٹلز بھی تھی اتنا اصلہ جب تھا وہاں پہ تو یہ بہت پہلے سے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا تاکہ اصلے والی لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے اب خدا جانے کہ ان کے بارے میں کچھ ہوگا یا نہیں لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چھے شہاتیں پانچ سو بیس زخمی ہوئے جو کہ کاموکی کے قریب گجرنوالے کے قریب جو جھڑپے ہوئیں اس میں اور اس سے پہلے بھی اپریل میں جو ہوا تھا انہوں نے تماشا کھڑا کیا تھا ٹی ایل پی نے اس میں بھی تقریباً سات سو اکتالیس لوگ زخمی ہوئے اور چار کے قریب شہید ہوئے تھے پولس کے پاس انٹی رائٹ گیر وہ مکمل نہیں تھی ان کو صرف بندے دے کے بھیجا گیا اگر آپ پولس کے پانچ سو لوگ بھیج رہے ہیں یہ ایک ہزار بھیج رہے ہیں تو ہر سو میں اگر ایک بھی آدمی ویپن والا ہوتا رائیفل والا ہوتا اور وہ تھوڑا بہت ہوای فائرنگ اور کچھ پبلک میں بھی کرتا کہ ایک دو چار چھے لوگ زخمی ہوتے تو میرا خیال ہے کہ پولس کا اتنا نقصان نہ ہوتا یہ ایک پلاننگ ہے جو کہ موب ہینڈنگ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر سٹڈی ہونی چاہیے اس کی ایکسرسائزز ہونی چاہیے ٹرائل ہونے چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا انتظامات ہوں گے سخت آرڈرز تھے ہمارے پولس کے جوانوں کو کہ آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کرنا اور حد تل امکان کوشش کرنی ہے کہ موب کے اوپر آپ کوئی تشدد نہ کریں لیکن ان کے پاس آنسو گیس وغیرہ کا انتظام تھا جو انٹیلیجنس ریپورٹس ان کے پاس اس کے تحت یہ تو ان کو پتا تھا کہ ان کوئی پاس ہتھیار ہیں لیکن انٹیلیجنس کی خبر یہ تھی کہ ہتھیار ہیں تو صحیح لیکن استعمال نہیں ہوں گے یعنی دوسرے لفظوں میں پولس کے اوپر فائر نہیں کیا جائے گا لیکن جب فائرنگ شروع بھی تو پھر یہ سب لوگ حیران تھے لیکن یہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اس وقت دیر ہو چکی تھی آپ اس معاملے میں اس کو اس کو روکنے کے لیے پھر آپ کے پاس کوئی چارہ جوئے نہیں تھا اتھیار تو تھے ہی نہیں آپ کے پاس سو مکمل طور پہ پولس سرپرائز ہو گئی اور اس پہ آپ دیکھئے کہ پھر کیولٹیز ہوئیں اسی طرح لہور میں جب مارکہ ہوا تو وہاں بھی دو پولس والے شہید ہوئے پولس کے جوان اور پھر باقی زخمی بے شمار ہوئے اب جب وہاں پتہ لگیا تھا کہ ویپنز استعمال ہوئے ہیں تو پھر کم از کم گجرہ والا میں جو سٹینڈ آف ہوا اس میں یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیتی اس میں میرا خیال ہے کہ پولس کے پاس ویپنز ہونے چاہیئے تھے یہ نہیں تھے ٹیئر گیس کا بھی رینفورسمنٹس کا پرامس کیا گیا تھا کہ پیچھے سے آپ کو رینفورسمنٹس آئیں گی اور وہ ٹیئر گیس بھی لے کے آئیں گی لیکن وہ بھی شیل نہ پہنچے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو جو خیال تھا کہ یہ رینفورسمنٹس ہوں گی وہ پیچھے سے گائب ہو چکے تھے نتیجہ یہ کہ جو لوگ فرنٹ لائن میں تھے سارا بوجھ ان کو اٹھانا پڑا اور سارا جتنا بھی حملہ حلہ ہوا وہ انہی پہ بولا گیا دو گھنٹے تک وہاں پہ ماردھار ہوتی رہی یہ فرنٹ لائن کے لوگ ان کو روک کے کھڑے رہے لیکن اس کے بعد جب رینفورسمنٹس نہیں تھی اور ٹیئر گیس شلز بھی ختم ہو گئے تو پھر وہ اس کے بعد مسئلہ بن گیا پھر آپ نے دیکھا کہ ماب نے قابو پا لیا اب یہ کہ پولیس آفیسر جو ہے وہ تھوڑے شیکی ہیں اس چیز سے کہ ایک موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا لاہور میں پی ملن کے وقت میں اور اس واقعے کے دوران جو چودہ پندرہ لوگ مارے گئے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس واقعے کی تحقیقات اس میں کوئی چونسٹھ کے قریب پولیس آفیسر جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اور وہ آئی دن تک انکوائریاں بھوگت رہے ہیں تو اس وجہ سے پولیس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ کوئی ویپن وغیرہ لے کے نہ جائیں برنہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی انکوائریاں بھوگت رہیں یہ بار ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح لیکن وہ ایک غیر قانونی عمل تھا وہ موڈل ٹاؤن کے لوگ اپنی جگہ پہ اپنے گھروں میں اپنی ٹھکانے پہ موجود تھے جو قادری صاحب کا وہاں پہ ان کا ہیڈ آفیس تھا وہاں موجود تھے اور پولیس وہاں جا کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑی اس میں خرابی ساری پولٹیکل اونرشپ کی تھی کہ جن لوگوں نے یہ حکم دیا جنہوں نے یہ کام کرایا وہ سین سے ہٹ گئے اور وہ بری ضمع ہو گئے چنانچہ پولیس آفیسرز کو انکوائریاں بھوگت نہیں پڑی ورنہ تو سیدھا سیدھا انہی پہ الزام تھا پولیس نے خود تو یہ کام نہیں کیا ہوگا کسی نے آرڈرز دیا ہوں گے سو اصل چیز وہ تھی اب وہ جو بلبائی تھے یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو لانگ مارچ کے لوگ تھے یہ وزیر آباد سے آگے نہیں بڑے وزیر آباد میں رکھ کے پھر ان کو میسیج دے دیا گیا کہ ہم کر رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اور جلدی آپ کو فیصلہ سنائے جائے گا وہ وہاں رکے رہے جب تک کہ معاملات تیہ نہیں پا گئے اور پھر ان پر عمل درامت کے لیے وہ منتظر رہے عمل درامت شروع ہوا اس سارے کھیل میں لگتا یوں ہے کہ حکومت بھی کوئی بہت اچھی طرح اس معاملے کو نہیں سبھال سکی مجھے آئندہ کے لیے خرابیاں نظر آ رہی ہیں گو کہ اس معاہدے میں حکومت کا جو کچھ ہوا وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے سادریزی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اس کے لیے بھی انتظامات ہو رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ کچھ مقدمات واپس لے لیے جائیں گے لیکن فواد چودری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے پولس کے ہمارے آفیسرز کو شہید کیا ہے ان کو چھوڑا جائے ان کے کیسز تو رہیں گے یہ چیز ابھی بازے نہیں ہے اگر تو ان کے خلاف کیسز چلتے ہیں ان کا سزائیں ہوتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے وہ تو ہونا چاہیے اور جو ریاست کی ریٹر وہ تھوڑی بہت کسی نہ کسی شکل میں قائم رہنی چاہیے لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا ٹیل پی نے اس کے بدے میں وعدہ تو یہ کیا ہے کہ وہ آئندہ یہ حرکت نہیں کریں گے جلسے جلوس نہیں نکالیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو سیاست کرنے دی جائے لیکن اس میں بہت بڑا خطرہ ہے اگر سیاست کسی نے بھی استعمال کی اس کام کے لیے کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے اس کے اوپر دنیا کو ماردہار کرنے کے لیے ان کو اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار کر کے لے آئے تو وہ تو سیاست نہیں ہے اس چیز کو روکنا ہوگا ریاست کو چاہیے کہ اس کو دیکھے کیونکہ یہ جو سیاست میں جو یہ جوش آئے گا کیونکہ ہمارے لوگ جو جتنے بھی ہم سب ہیں ہم سب ناموس رسالت کے محافظ ہیں ہمیں رب العالمین توفیق دے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکیں لیکن یہ سارا عمل جو ہے اس کو سیاست سے الگ رکھنا ہوگا کیونکہ سیاست میں تو جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے اور لوگ جانے دینے کے لیے اگر تیار ہو کے آ جائیں تو کسی لیڈر کے اپنے سیاسی مقاصد تو حل ہو جائیں گے لیکن قطر و غارج جو اس کے نام پہ ہوگی وہ میرا خیال ہے وہ بڑی زیادتی ہوگی سو اس کو روکنے کے لیے کوئی قانون کوئی چارہ جو ہی ایسی ہونی چاہیے ایک آئندہ کوئی بھی جماعت دین کے نام پہ نبی کے نام پہ ایسی سیاست نہ کرے جو کہ چند لوگ اپنے سیاسی مقاصد تو حاصل کر لیں لیکن عوام اور ہمارے نبی کے شہدائی وہ جانوں سے ہاتھ دو بیٹھیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات